اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو نوال سرخ آنچل از کلم تانیا تہر کس نمبر پانچ کل رات سے ہی وہ کافی ڈسٹرب تھا مزاج خراب اور برہم سے تھے وہ ناشتے کے لئے نیچے آیا اور بابا کو اپنے بھائیوں سمید لاؤنج میں دیکھ کر اس نے اپنی آنکھیں صاف کی کپڑے وہی حال تھے وہی نائٹ ریس میں تھا پاؤں پٹا کر وہ دوبارہ کمرے میں چلا گیا بار بر عدیل اور اس لڑکی کا خیال دماغ میں آرہا تھا کس قدر چیپ ہیں افشین چاچی اسے نے نخوہ سے سوچا بستر پر اندھا لٹا وہ موبیل کو سکرول کرنے لگا تب ہی آفان کا فون آیا کیا اسی اس نے پی پیک کیا سلطو آ گیا اور مجھے بتایا بھی نہیں اس نے بنا حال حوال کے شکوا کیا تھا میرے بھائی تیری محبت کی قبر پر مینار بان رہا ہے فلال اپنی پرواہ کر وہ سر جٹ کر بولا کیا مطلب آفان سمجھا نہیں پتہ نہیں یار بابا کے ساتھ مسئلہ کیا ہے اب انسان بڑا ہو گیا تو مان ہی لے کہ ہاں میں بڑا ہوں نہیں سارے الٹے سیدھے فیصلے خود ہی کرنے وہ برہم لگا تمیز سے بھائی سن لیا نہ کسی نے لگ پتا جائے گا آفان ہنسا پریشے کا رشتہ ہو رہا ہے سمیر نامی شخص سے سلار نے اسے حقیقہ سے اہگا کیا کیا آفان اپنے جگہ سے اٹھکڑا ہوا تمام آفیس وقت اس کو حیرت سے دیکھنے لگے کیا بکواس ہے یہ وہ بولنا اور بہر نکل آیا میرے باپ کا فیصلہ ہے یہ سلار نے سر جٹکا اور تم کچھ نہیں بولے جبکہ تم جانتی ہوکے وہ رک گیا سلار جانتا تھا کہ وہ پریشے کے لئے فیلنگز رکھتا ہے بلکہ آج نے کافی عرصے سے کبیر کی ہاتھ میں ہے فیلال یہ معاملہ دیکھتے ہیں وہ کیا کرتا ہے بہرحال میرا ایک مشورہ ہے بابا لازمی پریشے سے بات کریں گے تم اپنی فیلنگ سے اسے آگاہ کر دو تاکہ وہ سیدھا انکار کر دیں سلار بولا جبکہ آفان کھا موشتہ تمہیں لگتا ہے وہ مجھے میرے جس بات کو سمجھ جائے گی آفکورس میرا سٹیٹس تم لوگوں جیتنا نہیں ہے آفان سنجیدہ تھا بکواس کام کرو کسی سٹیٹس کا دل کی فیلنگ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اگر محبت پیسوں میں تولی جاتی تو بند جاتی بڑی بڑی کھانیاں ہیر رنجا ہلیلہ مجنوب فلان فلان اس نے جھڑک دیا جبکہ آفان نے فون بند کر دیا سلار نے جبکہ سیل فون سیڈ پر فینک دیا آج سنڈے تھا تب ہی سب گھر پر تھے ووٹ کر اپنے کمرے کی گلاس وال کے پاس آگ کھڑا ہوا جہاں سے پورے گھر کا نظرہ صاف دکھائی دیتا تھا اور تسری منزل پر صرف اسی کا پورشن تھا جو ہر قسم کی آرائش اور لگری سے آرائستہ تھا سگرٹ جلا کر لبوں سے لگانے کے بعد اس نے گلاس وال پر سے پردی ہٹائیں آج موسم کافی اچھا تھا جگہ جگہ سفید باطلوں کے مرگول حلق کے نلے آسمان کی خفصت کو بڑھا رہے تھے جبکہ چومتے درخت بتا رہے تھے کہ ہوا بھی خوشگوار ہے سگرٹ کا دوما شیشے کو دندلہ کرنے لگا تو اس نے اپنے ہاتھ سے اس دوند کو صاف کیا اور نگاہ بالکل سامنے جا ٹھری وہ اپنے بالوں کو پکڑے رو رہی تھی سالار کے مو سے سگرٹ چھٹی اور فرش پر جا گری کار راجین بالوں کی خوب صورتی پر وہ پال پر کو ٹھٹکا تھا آج جگہ جگہ سے کٹ رہے وہ الٹے سی تھے بالوں کو دیکھ اس کا دل جیسے مٹھی میں جکڑا گیا خاموش ساکت نظر اس نے یہ نظارہ دیکھا تھا وہ بینچ پر بیٹھی تھی اور مسلسل رو رہی تھی سالار نے اپنے چیرے پر ہاتھ پیرا دانتوں کو سکت سے دانتوں پر جمع کر اور اس شیشے پر بے چینی سے ہاتھ رکھتا سامنے دیکھنے لگا جبکہ اس لکی کو جیسے کس نے آواز دی تھی آنسو جلدے سے صاف کر کے وہ یوں ہی اندر بھاگ گئے سالار نے گلاس وال پر مکہ مرہ اس بے حصی پر اس کا خون کھول اٹھا تھا اگر گلاس وال مضبوط نہ ہوتی تو ضرور ٹوٹ جاتی وہ جلدے سے وہاں ہٹا اور فریش ہونے چلا گیا کچھ ہی دیر میں فریش ہو کر وہ بھلیک کمید شلوار میں بہر نکلا چیرے پر سکتی تھی اس کا سیل فون بجنے لگا اس نے بلو ٹوٹ اٹیج کیا اور اس کے پی اے کی آواز ابری سر اکبر انساری مووی ڈریکٹر آپ سے ملنا چاہتے ہیں اس نے انفرام کیا سالار نے جواب دی سر میں آپ کی گاڑی ریڈی کر چکا ہوں پانچ میٹ میں آپ کو پیک پیک کرتا ہوں وہ بولا تو اس نے بلو ٹوٹ آف کر دی ہاں بال بنا کر وہ نیچے آگیا یہاں آپ بھی سب چائے کا لوت فلیر تھے کہاں جا رہے ہو تم مرزا سب سے پہلے بولے کبیر بھی اسی وقت اپنے کمرے سے باہر نکلا تھا جبکہ آرز موجود نہیں تھا اور زین کل ہوئی واردات کے نشے میں سون بیٹھا تھا البتہ پریشے اور عمل کا ٹیپ ریکڈر چال رہا تھا جس پر سب مسکرہ رہتے اید بھی آئی تو بیچ بیچ میں بول رہی تھی کام سے جا رہا ہوں لیٹ ہو جاؤں گا اس نے جواب دیا اور جانے لگا یہ مہینے بعد تمہارے شکل گھر میں نظر آئیے پھر سے کام شروع ہو گئے تمہارے وہ بول لیں تو سالار نے تاب کا رخ بدلا تو کیا کروں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤ کام دندہ چھوڑ دوں وہ ایک دم فونکارہ یہ کس طرح بات کر رہا ہے تم مرتضہ خطک کے احساسے دھاڑے ایک دم چاروں اطراف میں سناٹہ چھا گیا میں سالار کبیر کی سخت آواز بیچ میں سنائے دی ٹونٹ کراس یور لیمٹس وہ گھور کر بولا تو انہیں بھی سمجھا دو کام سے ہی جا رہا ہوں ہر چیز پر نگاہ رکھنے کی ضرورت نہیں کچھ اپنے گھر پر بھی نگاہ ڈال کیا کیا تماشیہ لگایا ہوا ہے وہ اسے سے فونکارہ تھا بت سے بھی اکثر وہ کر جاتا تھا مگر کبھی ایسا رویہ نہیں رکھتا تھا سب ہی حیرانگ سے اس کو دیکھ رہے تھے مرتضہ اپنے جگہ سے اٹھے اور اس تک آئے عرض بی شور کی آواز سن کر باہر نکل آئے وہ جنہی سے بات کر رہا تھا جس نے اس کو ویزہ لگ جانے کی خوش خبری دی تھی کافی خوش دکھائی دی رہا تھا مگر باہر سے سالار بھائیہ کی آواز سن کر وہ باہر نکل آئے کیا تماشیہ لگایا ہوا ہے میں نے اس گھر میں وہ سخت نظروں سے پوچھ رہے تھے سالہ نے بنا ڈرے اپنا رخ بالکل ان کی جانب کر لیا وہ اب کو بہت شوق ہے بابا ہر چیز میں بیلس رکھنے کا کوئی چیز بھلے وہ اولاد ہی کیوں نہ ہو کوئی نقص نہ ہو اس میں کہیں آپ کے چار بیٹے کسی بری مسئل صحبت میں نہ پڑ جائیں کہیں آپ کے بھائی کچھ غلط نہ کر دیں جب زندگی میں اتنی مینٹین ہے تو کیسے آپ اس پاگل لوگ کے بھٹے عدیل کے ساتھ باشور لڑکی کو بان سکتی ہو وہ دھڑا افشین تو بیٹے کیلئے یہ الفاظ سن کر تیلے ملائے سکندر کا بازو جنجوڑ دیا بچپن سے اس کو میرے بیٹے سے بہر ہے مجھے مسئلہ سمجھ نہیں آتا ہے اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے وہ بیچ میں بولیں جبکہ مدیہا نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا باس کریں بابی آپ کا یہ بیٹا اسے پاگل پاگل کہہ کر مجھے تکلیف دیتا ہے میں جانتی ہوں میری اولاد میں نقص ہے تو کیا میں اس کو خوش نہیں کر سکتی تو اس کو خوش کرنے کے لئے کسی کے ارمانوں کو گلہ گھنٹنا ضروری ہے وہ ایک دم گسے سے بولا کہ مرتزا کا ہاتھ اس پر اٹھ گیا بس چپ وہ سکتی سے بولیں سلال ان کی جانب سرکھچرے سے دیکھنے لگا جبکہ کبیر ایک دم باپ اور اس کے بیچ میں آیا تھا سب نے اپنے موہ پر ہاتھ راکھ لی ایسے عمل کی کسی کو امید نہیں تھی سلال بنا لحاظ کے اس پر جپٹا جبکہ آرز دوڑ کا اس تک پہنچا تھا کیا آپ کر رہے ہیں بھائی یا آپ اس نے سلال کو دونوں بازوں سے جکڑ لے باپ پر ہاتھ اٹھائے گا یہ چھوڑا اسے میں بھی دیکھو یہ کیسے ہاتھ اٹھاتا ایک انجان لڑکی کے لیے کیسے سامنے تنے گا وہ چلہ ہے اب کیا ہو گیا ہے آپ کو کبیر نے ان کو دور کیا میری ایک بات سنے اس کے وجہ سے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے اس سے جیسے یہ بیجتی برداشت نہیں ہو رہی تھی سلال اپنے زبان کو لگام دو بیٹا ہے وہ میرا سکندر انگلی اٹھا کر بولے سلال نے آرز کو جٹکا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا جوس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس کے بعد اس کا یہ ریاکشن یقینی تھا کس طرح وہ پھک اپنے خراب ہوئے بالوں کو جکڑ کر رو رہی تھی اس کو لگ رہا تھا غصے سے دماغ کی رگے ہی کہیں نہ فٹ جا پیئے نے اس کے آگے جوس کا گلاس کیا اس نے وہ تھام کر ایک سانس میں چڑھا لیا بیار دو مجھے وہ بولا تو پیئے نے جلدی سے گاڑی کی ڈگی سے سامان نکلا اور اس کے سامنے پیش کر دیا مردسا صاحب بہت غصے میں تھے جبکہ انہوں نے دوبارہ سالار کا گھر میں آنا بند کر دیا کہ اب وہ دوبارہ گھر نہیں آئے گا کبھیر بار بار ان کو تھنڈا کرنا چاہ رہا تھا دوسرے طرف سکندر اور افشین نے ایک ہنگامہ مچایا ہوا تھا اور سب لڑکیں سیمی ہوئی سی ایک کمرے میں بانتی جبکہ ذہن کو اپنے ہی فکر لگی ہوئی تھی پہلی بار اس نے شراب پی تھی اور اب تک وہ اپنے توازن میں نہیں تھا تب ہی زیادہ سے زیادہ وقت اس نے کمرے میں گزارنے کا سوچ چاہ تھا وہ کمرے میں لیٹا لڑائی کے بارے میں سوچ رہا تھا تب ہی اتشام کی فون کال آئی اس نے پیک کی اس نے پیک کی کیا پلین ہے برادر آج کا اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا کچھ نہیں یار آج میں گھر سے نہیں نکال سکتا بابا گھر ہے آج سنڈے ہے نا زین نے افسدگس کا جبکہ ایک بار جو چسکا اس کو لگ گیا تھا بار بار وہاں جانے کے لیے دل اکسارا تھا وہ پاگل تو کیوں ڈرتا ہے اپنے باپ بھائیوں سے اتنا اتشام بولا یار تم نہیں جانتے ہمارے گھر کے موال کو زین نے کہا اچھت پھر کچھ کر آج رت میں جا رہا ہوں بہت زبردست ویڈیو ہے اتشام نے لالچ دی جبکہ زین ایک دم اٹھا نیو آئی ہے کیا وہ بولا تو اتشام ہن سپڑا ہاں بھائی وہ پھر تو کچھ کرنا بڑے گا اس نے ارد گر دیکھا مگر سلاحات بھائی یہ گھر پر نہیں ہے ورنہ نکلنا آسان ہو جاتا زین بولا تو ایسا کر چپکے سے بھاگ کر نکل جا ایسے کہ کسی کو شاکر نہ ہو تو کہاں اتشام بولا تو زین ہے وہ یہ بات تو زین کو یہ بات کچھ مناسب لگی چل ٹھیک ہے ملتے ہیں پھر وہ مسکر آیا اور جلدے سے بہر نکل گئے بہر کوئی نہیں تھا ممہ بابا کے کمرے میں کبیر بھائیہ تھے سکندر چاچو تھے اور باقی بڑے تھے آرز بھی وہی تھا اس نے وقت دیکھا شام ہونے میں کچھ ہی دیر تھی کسی کی توجہ اس پر نہیں جائے گی تینکیو بھائیہ اس نے بنادر کے سالار کا شکریہ ادا کیا کہ آج جب وہ بھاگے گا اور کسی کا دیان اس پر نہیں جائے گا تو یہ سب بھی سالار کی وجہ سے ہی ہوگا جیسا وہ ہگامہ مچا کر گیا تھا وہ جلدی سے دوبارہ اپنے کمرے میں چلا گیا آرز بہت دیر بعد تھک کر وہاں سے نکلا جانتا تھا اس کے باپ کو اپنے زید سے کوئی نہیں اٹھا سکتا تب ہی اس نے وہاں سے اٹھنا ضروری سمجھا کبھی نکال ہی اسے آرڈر دے دیئے تھی کہ وہ کل سے آفیس جوین کرے گا اور اس نے ہمیں بھی بھر لی تھی دس پندلہ دنوں میں ویسے بھی وہ یہاں سے فرار ہونے والا تھا مگر اسے پیسوں کی ضرورت تھی اور وہ پیسہ اسے آیت دلا سکتی تھی اس نے پورے گھر پر نگھا دلائے وہ اسے کہہ ہی نہیں ملی اس نے میسے سینڈ گیا سالار بھائیہ کے پورشن میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں دو منٹ میں میرے پاس پہنچ جو میسے کر کے وہ خود تیسری منزل کی جانب چال دی آیت نے میسے پڑا اور پڑھتے ہی جیسے اسے گبرات ہونے لگے پریشن نے اس کی جانب دکھا آیت کی بھی نگاہ اس پر گئی اور پریشن نے عمل کو بہر سے چائے لانے کا کہہ کر بھاننے سے بہر نکالا اور زبر تھی ایسے موبائل کھینج کر اس نے وہ میسے ریڈ کیا اس آرز کو تو میں چھتر بڑے بھائیہ سے پڑھواؤں گی وہ ایک دم غصے سے بڑھ گی پلیز پریشن میرا سیل فون واپس دو ہو سکتا ہے کوئی ضروری بات ہوں کوئی کوڑ مرز مگز ہو اسے تم سے کیا کام پڑ گیا تم اپنے بارے میں سوچ خوف آ رہا ہے مجھے اس حاقیقہ سے جس کے بارے میں کسی کو پتہ چلا تو کیا بنے گا کہیں نہیں جاؤ گی تم بیٹھی رو یہ دھری وہ غصے سے بولے پریشن ایت میں نے ملائے شٹ اپ پریشن نے اس کو آنکھیں دکھا یہ تمہاری بس دلی ہی ہے جو وہ یہاں تک پہنچ گیا اور اس نے اتنی بڑی حرکت کر دے اسے کوئی شرمنگی بھی نہیں اور کیسے وہ تمہیں ترچر کر رہا ہے وہ چلا اٹھتی تھی ایت کی آنکھیں بھیگیں وہ غصہ ہو گئے وہ سرک نظر سے اس کو دیکھنے لگے بھاڑ میں جائے پریشن نے لا پروہی سے کم تم چاہے کے مزے لو اس افلاتون کو بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ تم کوئی گری پڑی نہیں ہو جو وہ تمہیں دن کہے گا تو دن اور رات کہے گا تو رات مان لوگے وہ گھر رہی جبکہ آیت کو بھی کچھ حوصلہ سا ہوا پریشن کے ہاتھ میں دبا اپنا سل دیکھ کر اس نے گہری سانس پڑی اور انسو صاف کی پریشن اس کے حوصلہ پکڑنے پر خوش سی ہوئی اور عمل بھی اتنے دیر میں آگئی اب تینوں ڈیسکس کر رہے تھیں کہ سالار بھی انہیں ایسا کیا دیکھ لیا جو اس لڑکی کے لیے ایسے تان کر کھڑے ہوئے اور انہیں بھی ترحقیقت دیکھنا چاہئے مگر عدیل سے ڈائر لگتا تھا کیسے وہ برداشت کر رہی ہوگی اس عدیل پاگل کو پریشن بولی بری بات ایسے مات کہا وہ اللہ کی طرف سے ایسے ہیں ہاں تو چچی کو اس لڑکی پر تو ظلم نہیں کرنا چاہیے تھا تم سمجھے نہیں ہو اصل جنگ اس لڑکی کے ساتھ ہوئی زیادتی پر ہے وہ بولی تو سب متفق ہوئے میں اس لڑکی سے ملوں گی دیکھ لنا تم رات میں چلیں گے عدیل کے پریشن کی طرف پریشن نے جلدی سے کہا پاگل لڑکی عدیل بہت شور کرتا ہے چچی کو بھنک بھی پڑ گئی دلیا بنا دے گئی ہم مارا کہ ہم ان کے بیٹے کا مزاک بنا رہے ہیں عمال نے ٹوکا خیر ہے دیکھا جائے گا پریشن نے کہا جبکہ عید کا دماغ بار بار عرز کی طرف جا رہا تھا جس کو کوشش کر کے وہ ہٹانا چاہ رہی تھی عرز بہت دیر تک انتظار کرتا تھا مگر عید واپس نہیں لڑکی یہاں تھا کہ اب غصے سے اس کا چرہ سرک ہو رہا تھا اس نے سیدھے قدم اس کے کمرے کی جانے بھٹھا چونکہ رات ہو چکی تھی سالہ ربیہ کا موضوع گرم تھا سب اپنے اپنے کمروں میں تھے وہ سیدھے عید کے روم میں آگئے جو بستر پر تھی پنک بلینکٹ کے نیچے کسی وجود کا احساس ہو رہا تھا آج موسم اچھا تھا بارش کے امکان سے تھے کمرے میں ملک جیسا اندھیرہ تھا اس نے دور کو لاکھ کر دیا اگر جرعت کی تھی تو بعد میں آنے والے اثرات سے تو خود کی حفاظت کرنے چاہیے تھی عید اس نے افسوس سے سوچا اور دور کو لاکھ کر کے وہ اس کے بیٹھ کے پاس آگئے بلینکٹ سار تک تانہ ہوا تھا نیند میں ڈوبی سانسوں کا شور سنائی دے رہا تھا اس نے بلینکٹ اس کے چیرے پر سے اتار دیا تو ایک پل کو تھٹا کر کھود ہی وہیں رو گیا سفید نائیڈ ڈریس میں جس پر چھوٹی چھوٹی براؤن کلر کی حیرن بنی تھی وہ ذرا لاپروائی سے کہ اس کے وجود کا حسن بھی واضح ہو رہا تھا سو رہی تھی چہرے پر بلاغ کی معصومیت اور خوب سکتی تھی جبکہ اس سے ججگ دی پریشان سی آنکھیں بانتی ہلکی ہلکی سرکی میں ڈھلے گا اور تکیہ پر بکھرے بال آرے دوسرا سانس بھی بحال نہیں کرسکا بے اختیار وہ اس کے نزدیک ہوتا چل گیا پہلے اس کا ہاتھ تھم اور پھر اس کے چہرے پر اپنے انگلیاں کھنچیں ملہم جیل پر اس کے انگلی فسلتی چلے گی گورات آنکھوں کے سامنے گھوم گئی جب اس نے اس کی چیخوں کا آنسوں کا آنوں کا گلہ گھومتا تھا تب پھر اس کے انداز میں بے اختیاری نہیں تھی زید تھی جنون تھا باپ اپنے باپ کو نیچہ دیکھنے کی اکڑ تھی مگر آج کچھ الاغ سا ہوا تھا اس نے اس کی گردن کی جانب دیکھا نگاہ نیچے فسلتی جاری تھی اس کی گردن کی اقتطاہ پر ایک تیل تھا آرز حق سے جھکا اور اس تک خود کے لمحے سے روشناس کر دیا اگلی لمحے میں اس نے چہرہ اٹھا کر آیت کی جانب دیکھا تھا مگر وہ گہری نیند میں تھی وہ پھر جھکا اس بار اس تل پر ظلم ڈھاتا وہ شیدہ سے اسے اپنے لمحے کا احساس دلارہ تھا یہاں تک سرک نشان بن گیا آیت بے چینی سے پات سے آنکھیں کھول گئی آرز گویا اب مطمئن تھا ہیلو آیت اس نے آنکھوں کو لا جواب جنبش دے کر پوچھا آرز آیت کو یہ گویا اپنا خواب لگا تھا وہ مسکراتہ ہوا اس کے نزدیک کیسے ہو سکتا تھا نزدیک تھا تو مسکراتہ نہیں سکتا تھا صرف نفرت جتا سکتا تھا نیند سے بوجل ہوتی آنکھوں سے پکار کر اس نے اپنا ہاتھ آرز کے گال پر رکھا آرز ششدر سار رہ گئے آیت اس کے جانب دیکھتے لی محبت ہر نفرت ہر جذبوں سے بلات بالا تارتی وہ کتنی نفرت اسے کار لیتا اس وقت اس کی آنکھوں میں موجود محبت سے جیسے وہ ساکت رہ گیا آیت نے نگاہ اس پر سے نہیں اٹھائے جبکہ آرز یوں ہی اس کے چہرے پر جھوگ گیا جبکہ وہ اس کو صرف سبق سکھانے آیا تھا مگر وہ خود نہیں جانتا تھا وہ کیسے اتنا مدہوش ہونے لگا آیت اس کے لمحے کو محسوس کر کے پاتھ سے آنکھیں کھول گئے جیسے ہوش میں آ گئی ہو اس نے اپنا چہرہ آرز سے دور کیا اور آرز کا تسلسل جو بہت نرمی لیئے ہوئے تھا ٹوٹ گیا اس نے اب کے آیت کے ایک خوف صدر نظروں کو دیکھا اور اسے دور ہوا چیرہ سنجیدہ ہو گیا ماتے پر کئی بال ڈال گیا آیت جلدی سے اٹھی ملک جی اندارے میں وہ ان کے قد و قامت کے ساتھ موہ موڑے کھڑا تھا جبکہ اب بارش شروع ہو گئی تھی آیت نے جلدی سے اپنا حلیت دروس کیا اور آرز کی جانب دیکھا کیا کر رہی ہیں آپ میرے کمرے میں وہ حمد کرتی بولے وہ اڑیوں کے بال پلٹا اور اس کے بال چھپٹ لی آیت کی چیخ نکلی جسی اسے جسی اس نے دوسرے ہاتھ سے دبا دیا تمہاری اتنی جرت کیسے ہو کہ تم میرے میسیج کو اگنور کرو وہ فنکارا آرز ہے اس نے بولنا چاہ مو بند اگر تمہاری آواز نکلی تو اسی کھڑکی سے باہر فینک دوں گا وہ آنکھیں نکل کر گر رہا آیت سیمی ہوئی نظروں سے اس کو دیکھنے لگے آرز نے اس کے لبوں پر سے ہاتھ ہٹا لیا آیت سرک نظروں اور آنسو سے بھیگتی آنکھوں سے دروازے کی جانب تیزی سے بڑی میں شکایت لگاؤں گی آپ کی تاہیہ ابو سے آپ مجھے تکلیف دینے آتے ہیں جب بھی آتے ہیں وہ برطرہ روتی بولی اچھا آرز نے اس کو دوبارہ کھینچا بارش تیز ہونے لگی تھی کہ بارش کا شور ان کی آوازوں سے کہیں زیادہ تھا آرز چھوڑے مجھے آیت کو بھی آج جیسے زد چڑ گئی تھی وہ کب تک اس کی ہاتھوں زلیل ہوتی جبکہ آرز کو اس کی زد سے زد چڑ تھی جو بات وہ کرنا چاہتا تھا وہ تو بھول بھال گیا تھا اس نے آیت کو صوفے پر فینکا آیت اچانک اپنا پیٹ تھام گئی ایک آہ نکلی مگر اسے فرق نہیں پڑا بابا کو بتاؤں گی اس سے پہلے تمہاری لاتیں کاٹ دوں گا میں کاٹ دیں کاٹ دیں آپ کو سکون مل جائے گا کاش آپ کے بھی کوئی بہن ہوتی اور اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو کھینچ کر مو پر پڑھنے والے تھپر سے اس کے زبان تالوں سے جال گئی ایس سن ہوئے کان اور گال سے ساکت رہ گئی جبکہ آرز نے اس کے بال جکڑ لی دوبارہ بولو کیا آپ بدعا دے رہی ہو آرز آپ کی بیٹی ہو اس کا آنسو ٹوٹ کر آرز کے ہاتھ پر گریا وہ چندلہ میں اس کو دیکھتا رہ گیا نہ جانے کیا ہو گیا تھا ایک دم ان لفظوں سے خواتینوں حضرات چینل پر آنے کا بہت شکریہ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبفریک بنیں اور ساتھی بیل کے آئیکن کو لازمی پرہس کریں تاکہ آنے والے ویڈیوز کی آپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں شکریہ